بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو کھہ رہتے ہوں گے تو ہمارے پنیر پنیر تو آپ نے بہت کھایا ہوگا لیکن جس طرح سے میں ہمارا مگلائی پنیر بنا رہی ہوں وہ شاید آپ نے فارس ٹائم کھایا ہو تو بہت ہی شاندار طریقے سے میں آپ کو یہاں پہ پنیر بنانا سکھاؤں گی وہ بھی مگلائی طریقے سے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے آئل گرم کرا میں نے چیرہ ایڈ کر دیا ہے اور میں نے یہاں پر ہمارے آنے نیلیتے 4-4 ٹومیڈو نیلیتی 6 مینے میں نے یہاں پر رفلی چوب کر رہا ہے اور اس کو میں ایڈ کر دوں گی یہاں پر کیونکہ اب ہی ہم اس کی پیوری بنائیں گے اس کو ایسے ہی رفلی چوب کر رہا ہے اور اب میں اس میں ہمارا 1 ٹیبل سپون سولٹ ایڈ کر دوں گی میں نے یہاں پر سوا دوں گی آپ مجھے جتنا خاتے ہیں اور جنجر گاڑلی کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی یہاں پر 2 ٹیبل سپون اور پھر میں اس کو اچھے سے چلا لوں گی یہ ہے سب یہ آپ کو دھو یہاں پر میڈیم فلیم پہ ہی رکھنی ہے اور اس کو آپ کو اچھے سے چلا لینا ہم نے اس کو بلکل ہی بلدنا پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ ہماری جو ٹیماتر اور پیاس کیا نرم پڑ جائے اتنا کرنا ہے اور آپ کو چپ مچ کیا ہے نا ایسے ایسے کر کے چلاتے رہنے اس میں اور اب میں یہاں پر ہمارا ہلڈی ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون میں یہاں پر ہمارا ریڈ چلی ایڈ کر دوں گی گرین چلی بھی ڈالی ہے ہم نے اور ریڈ چلی بھی ایڈ کر رہی ہوں آپ کیا نظر ریڈ چلی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ لال مشنے کی کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی ڈال کے اچھے سے چلا لوں گی یہ ساری مسائلوں کو میں اب بھی ڈال لوں گی اور اچھے سے بھون لوں گی میں ان سب کو دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر میرے ٹیماتر دیکھئے نرم پڑ رہے ہیں اور بس ہاں پر ٹیبل سپون ٹیماتر پانی نکلے گا اور ویسے بھی ہم اس کی پیوری بنانے تو ہم زیادہ پانی ایکنی کریں گے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے میرے یہاں پر ایک دم کیسے بلکل پیوری بن چکا ہے اس کا مطلب بلکل یہ کہتے ہیں یہ طرح سے ابھی ہی آدھا بہت اچھے سے ڈال چکا ہے اب دیکھئے اب یہاں پر اس کو بہت اچھے سے جب میرے ہی ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی اب یہ دیکھئے میں نے یہاں پر اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور میں نے پیس لیا اس کو یہ ہمارے ٹوناٹو کا تیار ہے اور انین کی پیوری اب یہ دیکھئے اب میں نے اوائل گرم کرنے رکھ دیا ہے اور اب میں اس میں ہمارے جو میں نے فروزن مٹر لیے تھے تو اب میں اس میں مٹر اس میں ایٹ کر دوں گی اور مٹر فائے کرنے کی فائدہ ہوتے ہیں کہ مٹر جلدی گھل جاتے ہیں اس میں اور ٹیسٹ انہینز ہو جاتے ہیں کیونکہ مٹر میں بھی ایک الگ سے کہتے ہیں کچھا بن سا جو رہتا ہے وہ سب چیزوں کی ختم ہو جاتی ہیں تو مٹر کو فائے کر کے ڈالو تو اور بھی مدلگ بہت اچھا رہتا ہے ٹیسٹ میں اور بھی بہت اچھا رہتا ہے زائقہ بڑھ جاتا ہے تو مٹر کو بھی ہم فائے کر لیں گے دیکھیں میرے مٹر یہاں پر اب ہو چکے ہیں میں نے دو سے تین منٹ تک مٹر کو ہمارے فائے کر لیا تو اس کو نکال لیا اور اسی تیل میں میں نے یہاں پر ایک چمت زیرہ دوبارہ ایڈ کر لیں میں نے ہاں پر ہمارا ہاف ٹیبل سپون اور دیکھیں یہاں پر میں نے ٹومیٹو پیوری ایڈ کر دی اس میں گیس کی فلیم لو کریں گے پھر ہم ٹومیٹو پیوری ایڈ میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی انسٹینٹ اور جلدی بن کر آپ کی یہ ریسیپی تیار ہونے والی ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی کیونکہ میں ہمیشہ ریسیپی ایسی لے کر آتی ہوں جو کم ٹائم میں بنے اور مطلب وہ انسٹینٹ بن کے ریڈی ہو جائے اور ہیلڈی بھی رہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھی ریسیپی لے کر آئی میں نے یہاں پر آپ کے لئے اور یہ جو ریسیپی ہے یہ مگلائی ٹائم کی ہے جو مطلب ہمارے جو نواوی لوگ کھاتے تھے وہ والی ریسیپی ہے یہ بالکل یہاں پر میں نے کوریائنڈا پاورگر ڈال دیا ہے اب آپ بولیں کہ مگلائی ریسیپی لیکن اس میں نورمل انگریڈنٹ بہت مطلب شاندار انگریڈنٹ ڈالنے والا ہے ہمارا جس سے آپ کو سمجھ میں آجاگا کہ میں اس کو نواوی ہمارے پانیر مطر کیوں کہہ رہی ہوں اب دیکھیں میں نے یہاں پر ملائی لے لی ہے دو کپ ملائی کو کیا کر رہا تھا میں نے یہاں پر بادام اور کاجو پیس کر کے اسی میں یہ ایٹ کر دیا تھا ملائی میں اور پھر اس کو بھی میں بھی ڈال دوں گی اور ادھیری گیس کو لو فلم کر کے میں یہاں پر ایٹ کروں گی اور پھر اس کو میں چلاتے رہوں گی یہ ہمارے بادام کاجو اور ملائی کی پیسٹ کو لو فلم پہ ہی کرنا ہے میں نے ملائی کے ساتھ اس لئے ہمارا بادام کاجو ایٹ کر دیا کیونکہ پھر مجھے بار بار کیا ہے نا گیس کو لو فلم پہ کرنا پڑتا اور پھر اس کو چلاتے رہنا پڑتا پھر اس سے پھٹنے کے چانسز زیادہ تھے اس لئے میں ملائی کے ساتھ اسی میں بادام کاجو ایٹ کر دیا تھا تاکہ ہمارے گریوی بار بار مطلب ڈالنے کی جھنجٹ ختم ہو جائے گی ایک بار میں ہمارا سارا کھول ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور آپ کو لگاتا ہاتھ چلانا ہے کہ گریوی نہ فٹیں آپ کے گریوی نین ہے کیونکہ گریوی سے ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے زیادہ تو اور یہ دیکھیں ہمارے کسوری میتھی میں نے یہاں پر کسوری میتھی بھی بہت شاندہ خوشبو آتی ہے کسوری میتھی بھی ابھی ایٹ کر دیں گے تاکہ جب بوائل آئے تو اس کا جو ہمارا فلیور خوشبو ہے وہ اوریانس ہو جائے ہمیں دیکھیں یہ دیرے دیرے ہماری گریوی بس بوائل ہونے کے گغار میں آئی دیئے اور آپ کو گریوی کو اچھے سے بوائل کر دینا ہے پھر بوائل کرنے کے بعد ہی ہم اس میں باقی ساری چیزیں ایٹ کر دیں گے دیکھیں ہمارے گریوی جب تک بوائل نہیں آجا تب تب آپ کو اس کو ایسے ہی کرنا ہے مطلب چلاتے رہنا ہے گیس ہماری ابھی میڈیم فلیم میں ہے اب میں اس میں ہمارے دیکھیں جب ہمارے پانچ منٹ ہو جائیں گے گریوی کو اپلے ہوئے تب ہم اس میں ہمارے مٹا ریٹ کر دیں گے فرائے کرے ہوئے جو مٹا رہے ہمارے دیکھیں اب میں نے ہاں پر میرے مٹا ریٹ کر دیا ہے بہت ہی شاندار اور خوبصورت گریوی لگ رہی ہے اور اتنے شاندار جنگرینز جلے تو موں میں پانی آگیا ہے اب میں آپ پانیر کی پیسز ایٹ کر دوں گی آپ چاہے تو پانیر کی پیسز کو بٹر میں یا گھی میں فرائے کر کے ایٹ کر سکتے ہیں اس میں لال میڑ چور مطلب ہے نا حلدی لگا کر کے فلال میں نے نہیں کر آیا ہے میں نے سید یہاں پر ہمارا بٹر میں فرائے کر لیا تھا پانیر کی پیسز کو زیادہ نہیں ہلکا ہی فرائے کر رہا تھا اور اس کو ایٹ کر دیا تھا اس سے کیا ہوتے ہیں ہمارے پانیر کی پیسز چھوٹتے نہیں ہیں پانیر کو فرائے کرنے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پانیر ایٹ کرنے کی پرائے نہیں کر کے ڈالتے ہیں کیونکہ پانیر کی پیسز پور بکھر جاتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہوتا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دینا ہے میری نکسی کے جار میں تھوڑا سا جو پانی بڑھ گیا تھا پیوری کا میں نے وی اٹھ کر دیا اس میں اب یہ دیکھیں میں نے آپ پر ہمارے کتنی انسٹ اور جلدی بن کے ہمارے پانچ ویون میں تیار ہو چکی ہے بالکل یہ ہماری نوابی جو پنیر بھی جیسی تھی ہے یہ دیکھیں اب اب اس کو ہمیں ابھی پنیر کو بھی پکانا ہے اور مطر کو بھی ابھی پکانا ہے تو اس لیے ابھی دیکھیں میں نے آپ پر پانی جو ہمارا اٹھ کر دیا اب اس کو بائل آنے دینا آپ کو اچھے سے اور یہ دیکھیں اب اس میں جب اس میں بائل آ رہا ہے آپ کو ہائی فیم میں اب اس کو اچھے سے بھال دینا ہے تک کہ جو پانی ہے وہ بھی سکھے اور پنیر بھی گلے اور مطر بھی گلے بہت انسٹ بن کے تیار ہو چکی ہے یہ ریسی پی دس جھنجت بھی نہیں ہے اور نوابی طریقے سے بھی بن کے تیار ہو چکی ہے اب میں نے ہمارے پندرہ منٹ کے لیے ہمارے ڈھکن کو ڈھک دیا ہے گیس کے اور اینا لو فیم کر دی تھی میں نے اور یہ دیکھئے شاندار مغلہ پانیر بن کے تیار ہو چکا ہے ایک دم نوابی طریقے سے یہ دیکھئے کتنا شاندار بنا ہے اور ملائی کی جو گھی ہے وہ اوپر تک یہ ایک دم آ گئی ہے اور بہت کتنی خوبصورت گریبی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ٹھیکس سو مچ